موسیقی 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 عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ویورز کیا حال چارہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خوش ہوں گے آج ہم آپ کے لئے ایک نئے ویڈیو لے کر آئے ہیں اور آج کی ویڈیو کا ٹوپک بڑا ہی دلچسپ بنے والا ہے آج ہم ایک ناول کے بارے میں اس کی سیریز کے بارے میں بات کریں گے داستان ایمان فروشوں کی اس کی آج ہم پہلے کس کو دیکھیں گے یہ ناول دراصل ایک عظیم مجاہد اسلامی دنیا کے عظیم مجاہد سلطان سلطان ایوبی کی داستان حیات پر تاریخی ناول ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ بسند آئے گا ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہم بات کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علی کی حالات زندگی اور ان کی حیات کے بارے میں جب زکوی سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں پہنچی تم پرندوں سے دل بھیلایا کرو سپاہ گری اس انسان کے لیے ایک خطناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادہ ہو یہ تاریخی الفاظ سے اس انسان کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے اپنے چچزاد بھائی کے نام خلیفہ صالح کے ایک امیر صحف الدین کو لکھے تھے انہوں نے ان دونوں نے سریویوں کو در پردہ مدد زور و جواہرات کا لالج دیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو شکست دینی کی سادش کی تھی امیر صحف الدین اپنا مال و مدہ چھوڑ کر بھاگا اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگی پرندے حسین و جوان رکسائیں اور گانے گانے والیاں ساز اور سازندے شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلطان نے پرندوں گانے والیوں اور سازندوں کو آزاد کر دیا اور امیر صحف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کر ان کے ہاتھوں میں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا تھا کہ تمہاری یہ ناپاک کوشش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی تھی تم اگر مجھ سے حسد کرتے ہو تم مجھے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھے مجھ پر دو قاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام ہوئے اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کہ کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے دنگ سے جدہ ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند رہے گا تو رب بیکابہ کی قسم میں اپنے سر تمہاری تلوار سے کٹوا دوں گا اور تمہارے قدموں میں رکھنے کی وسیعت کروں گا میں صرف تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہے اپنا ماضی دیکھو شاہ فرنگ اور ایمان جیسے اسلام دشمن تمہارے دوست اس لیے ہیں کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ میں اتننے کی شہ اور مدد کی ہے اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ جواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحصی سے مٹ جائے گا جنگ جو قوم کے فرد فن سپا گری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے دل بھیلایا کرو سپا گری اس انسان کے لیے خطہ ناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریف ہو جاؤ اگر یہ نہیں کر سکو تو میری مخاوفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا ایک یورپی مادرک لین پر لکھتا ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم یوبی کے ہاتھوں جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی ہے اندازہ نہیں لگا جا سکتا سلطان نے تمام مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کر دیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے ان کو رکھوا دیا دوسرا حصہ اپنی سپائیوں اور غرابہ میں تقسیم کر دیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود کچھ رکھا اور نہ اپنے کسی جنرل کو کچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان بھی تھے اور باقی غیر مسلم یہ ست سلطان کے قیم میں جمع ہو گئے اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات فوج کے لئے پیش کر دیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی کشادہ ظرفی اور عظمت دور دور تک مشہور ہو گئی تھی اس سے پہلے بھی حصب بن سبا کے پرسرار فرقے فدائی جنہیں یورپین معلوخی نے قاتلوں کا گیروڑکہ ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن اللہ نے اس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موزہ ہوا جس میں یہ مرد مجاہد بال بال بچ گیا سلطان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبیوں کی سادش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر صحف الدین میدان جنگ سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلطان کے خلاف بغض اور کینہ سے باز نہیں آیا تھا اس نے حسن بن سبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کی حسن بن سبا کا فرقہ اسلام کی آسین میں سام کی طرح پڑھ رہا تھا اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی زدہ طویل ہے مختصر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جس طرح زمین سورت سے دور ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح ایک حسن بن سبا نامی ایک شخص نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے اور وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا ہے جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیتا اس مقصد کے لئے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں نشا و جڑی بوٹیاں ہیپٹانیزم اور چرب زبانی جیسے طریقے اپنائے بہشت بنائے جس میں جا کر بہت سارے موم بنائے اپنے مخالفوں کو قتل کرانے کے لئے ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پرسرار ہوتے تھے اس فرقے کے تمام افراد اس قدر چلاک اور ذہین نیڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے تھے اور جب کوئی پرسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کو سراغ ہی نہیں مل پاتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا قتل کے طریقے خفیہ اور پرسرار ہوتے تھے اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک ذہین اور نیڈر تھے کہ بھیس بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ بن جاتے اور جن کو پرسرار طریقے سے قتل کرا دیا جاتا تو قاتلوں کا کوئی سراغ تک نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کے گروہ کے نام سے مشہور ہوا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کیا کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں اشراع میں دیا جاتا تھا بہت مدت تک یہ فرقے اسی مقصد کے لئے استعمال ہوتے رہے اس کے پیروکار فیدائی کہلاتے تھے فیدائی فرقہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوبی کو نہ تو لڑکیوں سے دھوکا دیا جا سکتا تھا اور نہ ہی شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوبی کو اس طریقے سے بھی قتل نہیں کیا جا سکتا تھا ان کو قتل کرنے کا ایک ہی طریقہ کار تھا اور وہ یہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اس کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جبکہ سلطان کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچہ ذات بھائی اش سالح اور امیر صحف الدین شکست کھا کر تو با کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کی کوشش کی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتح کا جشن منانے کی بجائے حملے جائی رکھے اور تین قصبوں کو قبضے ملے لیا ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا اسی قصبے کے گردر عوامے ایک روز سلطان صلی اللہ علیہ لیو بھی امیر جلال اسلی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالمیں سستا رہے تھے سلطان نے وہ پکڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں سلطان کے سر کو سہرا کی گرمی اور دشمن کے تلوار سے بچا کر رکھتی تھی خیمے کے بہر اس کے محافظوں کا دستہ بھی موجود تھا بارڈی گارڈز اس کے دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلطان کے خیمے میں گرے ہوئے پردوں میں سے جانکا اسلام کی عظمت کے پاس بان کی آنکھ بند تھی اور پیٹ کے پر لیٹا ہوا تھا اس محافظ نے بارڈی گارڈ کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار بارڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظوں نے اپنی آنکھیں بد کر کے کھولی ایک خاصہ اشارہ کیا تین چار محافظ اٹھے اور دو تین بارڈی گارڈ کو باتوں میں لگا لیا محافظ خیمے میں چلا گیا اور خنجر کمر سے بند سے نکال لیا اور پہرہ دیتے ہوئے کو اس نے سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی کا جو انسان جو پہرہ دے رہا تھا اس پر جست لگائے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا اور اسی وقت سلطان نے کرور بدلی یہ نہیں بتا جا سکتا کہ حملہ اور خنجر کہاں باننا چاہتا تھا دل میں یسینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر سلطان کی پگڑی کے بڑا حصے میں اتر گیا اور سر بال برابر جتنا دور رہا اور پگڑی سر سے نیچے گیر گئی سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی بجلی کی تیزی سکی رفتار سے اٹھے اسے سمجھنے میں ذرہ دے نہیں لگی کہ یہ سب کیا ہے اس پر اس سے پہلے دو حملے ایسے ہو چکے تھے انہوں نے اس پر بھی اظہار نہیں کیا کہ حملہ اور خود اس کی باڈی گارڈ کی وردیوں میں تھے جیسے اس نے خود اپنے باڈی گارڈ کیلئے منتخب کیا تھا اس نے ایک سانس برابر بھی اپنا وقت زیر نہ کیا حملہ اور اپنا خنجر پگڑی سے کھینچ رہا تھا سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی کا سر ننگا تھا اس نے بھرپور طاقت سے ایک گھنسرا حملہ اور کی توڑی پر دے مرا ہڈی ٹوٹنے کی آواز ہی حملہ اور کا جبرہ ٹوٹ چکا تھا وہ پیچھے کی طرف گرہ اور اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی کی پگڑی میں رہ گیا تھا سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی نے اپنا خنجر نکالیا تھا اتنے میں دو محافظ اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی نے انہیں کہا کہ ان کو زندہ پکڑو لیکن یہ دونوں محافظ سلطان صلی اللہ علیہ و دین یو بی پر ٹوٹ پڑے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو ملٹ کا تھا کیونکہ تمام باڈی گارڈز اندر داخل ہو رہے تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر حیران تھے کہ ان کے باڈی گارڈ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوشے کو لہو لہان کر رہے ہیں انہیں چونکہ معلوم ہی نے تھا کہ اس میں اس کا دوست کون ہے اور دشوان کون سو اس لیے وہ اس مارکے میں شامل ہی نہیں ہوئے کچھ دے بعد باڈی گارڈز میں چند مارے گئے کچھ بھاگ گئے کچھ زخمی ہوئے تو انکشاف ہوا کہ یہ جو دستہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر معمور تھا اس میں ساتھ فدائی ان کا ذکر پہلے حصے میں کیا جا چکا ہے یہ بھی اس میں موجود تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یو بی کو یہ قتل کرنا چاہتے تھے انہوں نے اس کام کیلئے صرف ایک فدائی کو اندر خیمے میں بھیجا تھا اندر صورتحال بدل گئی تو دوسرے بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر چلے گئے اور وہ صورتحال سمجھ گئے سو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یو بی بچ گئے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے حملہ آور ہونے والے کی شہرک پر تلوار رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اس کو کس نے بھیجا ہے سچ کہنے پر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ان کی جان بخشی کر دی جائے گی اس حملہ آور نے کہا کہ وہ فیدائی ہے اور اس کو آپ کے قتل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی عظمت اسلام کی عظمت اور اس کے کان ناموں سے مسلم اور نون مسلم کون واقع نہیں ملت اسلامیہ تو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہی نہیں سکتی مسیحی دنیا بھی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گی کیونکہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوبی سلیوی جنگوں اور سلیووں کے دور حکومت میں ایک مسلمان شیر تھا جس نے ہزاروں زخم دبے مسیحی برادری کو لیکن یہ بھی ضروری نہیں معلوم ہوتا کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے یوبی کی شجاہ نصب کو تفصیل سے یہاں بیان کیا جا سکے تاریخ میں بہت سے واقعات ایسے بڑے بڑے ہیں کہ جس میں بڑے بڑے نامور مجاہدوں اور قابل فاراموش انسانوں کا ذکر ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی بھی انہیں میں سے ایک ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت سارے واقعات ضرور ملتے ہیں لیکن آج ہم نے جس کہانی کو شروع کیا ہے وہ ہے داستان ایمان فیروسوں کی ان امیروں حکمرانوں رئیسوں کے حرب میں جو باقی غیر مسلم لوگ ہوا کرتے تھے وہ عام انسانوں کی طرح دوسر انسان ہوا کرتے تھے لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی ان تمام قبائے سے بہت دور تھے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی سے ایک صدی پہلے وجود میں ایک واقعہ آتا ہے کہ مفاد فرسوں کا ٹولہ تھا بے حد خطنات اور پریسرات یہ لوگ اپنے آپ کو فیدائی کھلاتے تھے جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل انہوں نے کی تھی یاد رہے کہ نظام الملک دنیا اسلام کے ایک وزیر تھے یہ مدرسہ انہوں نے تعمیر کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی تاریخ اور نظریہ سے بہراور کیا جاتا تھا ایک محلق یہ بھی لکھتا ہے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے حضر منت سبا کے فیدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسی پسندی کی راہ میں چٹان بنی ہوئے تھے رومیوں نے ایک ہزار پندرہ سو اکانوے میں انہیں فیدائی حملیوں کے ہاتھوں قتل کروایا اور ان کا مدرسہ قائم رکھوا دیا تھا سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرنہار بزرب میں جاسوس گوریلا اور کمانڈو اپریشنز کو خصوصی اہمیت دی انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ سلیبی جاسوسی کی میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور وہ مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی استعمال نہیں وہ محض صرف نظریات پر جاہی نہیں کرتے تھے بلکہ وہ ان میں لڑا بھی کرتے تھے ان واقعات میں آپ یہ ضرور دیکھیں گے کہ سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی زندگی کا کس قدر انمول دور گزرا ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے جوانی سے لے کر اپنے بڑھاپے تک اپنی وفات تک کن کا نامیس کون سے کا نامیسر انجام دیئے آپ اس کہانی میں آپ ضرور جانیں گے داستان ایمان فیروشوں کی دوسری تیسری چوتھی پانچویں اور چھٹی اپیسوڈ میں آپ کو ان کے بارے میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے بارے میں مزید باتیں ضرور بتائی جائیں گی آج کی ویڈیو یہی تک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کی حالات زندگی حیات مبنی پر ایک خوبصورت ڈاکومنٹری ضرور پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ڈاکومنٹری فلم موویز اور ویڈیو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائیں گے جیگا نیکس آنے والے ویڈیو تک اپنا دوستوں کا شداروں کا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ نگے بان موسیقی